اوپر سے جائے ہو گیا اور نیچے سے ہمیں یہ دکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کھانوں کی مزی لے سکیں دیکھیں کتنے مزے کے پراتے ہمارے تین قسم کے پراتے ہم نے آج آپ کو بنانے سکھائیں ہیں بہت ہی ایزی ہے اور اتنے ٹیسٹی بنے ہیں جب آپ خود بنائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کتنا زبردست ہوتا ہے کیا حالیں میت کرتی ہوں سب کیریے سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا خیار رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں تو آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے انڈرسٹنگ ہے اور بہت ہی جلدی مطلب کے اتیار ہونے والی ہے انڈے کا پراتھا بنانے جا رہے ہیں جسے نہیں بھی بنانا آتا وہ بھی بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے میل بھی اور فی میل دونوں بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ مطلب یہ ایک پیالی ہم نے لیا ہے میدے کی یہ ایک پیالی ہے اور آپ اس کو کریں گے تو ایک کب بنے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ دوسری ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے دو پیالی میدہ لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہم نے کھانے والی چمچ کا چوتھا ہم نے نمک لیا ہے اور ہاپ چمچ ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور یہ ہم نے ریڈ چلی فلیکس لیا ہے ٹھیک ہے پاورڈر نہیں گے یہ دردری کٹی ہوئی ہے ریڈ چلی تو اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میدے کے ساتھ دیکھیں بڑی آسانی سے بن کے تیار ہو جائے اس میں نہ آپ کو آٹا گوننے کا چنجٹ ہے اور نہ ہی آپ کو پیڑا بنانا پڑے گا جس جو پہلی مرتبہ کچن میں بھی یہ ہے وہ بھی بڑی آسانی سے مطلب یہ گول چپاتی بنا کے کھا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک عدد ہم نے ایڈا لیا ہے یہ ایڈا ایڈ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے تو اس کا ہم نے ایک گھول تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے تو ہم اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ایک ہی لفہ اس میں پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے تو اس کا ہم گھول تیار کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا جو گھولے بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح کی اس کی یہ مطلب ہونے چاہیے نہ ہی زیادہ یہ پتلہ ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا مزے گا یہ پراتھا بنتا ہے نا جب آپ بنائیں گے خود تو آپ کھائیں گے تو پھر واقعی آپ کہیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ واقعی بہت مزے گا بانتا ہے اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں کچھ لوگ ویڈیو کو لائک تو کرتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پہلے میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں تو چلیں اب ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں یہ دیکھیں ہمیں دو چمچ ہم نے کیکی ڈالی ہے اور اس کو اچھی طرح سے لگا رہی ہے سائیڈوں پہ یہاں پہ ہم آنچ کو بلکل لو رکھیں گے اور یہ ہم نے جو یہ گھول بنایا ہے اس کو کسی بھی برطن کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی برطنوں کپ کے ساتھ گلاس کے ساتھ کسی بھی برطن کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے کر کے اس کو پھیلا دیں تو کتنی آسانی سے یہ ہمارا بول پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو اوپر سے تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیں گے اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے اس کو بلکل لو آنچ پہ ہم پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں انڈہ اڈ کیا ہوا ہے تو انڈے کی مطلب وجہ سے ہم اس کو لو آنچ پہ پکائیں گے تاکہ ہمارا جو انڈہ اندر تک پک جائے اور وہ کچھا نہ رہے جائے تو اس کو لو آنچ پہ پکائیں گے تو آپ اسے پینکیک بھی کہہ سکتے ہیں اور مطلب انڈے کا پراتھا بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو کوکو نہ دیں گے دیکھیں اوپر سے رائی ہو گیا ہے ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا اور ہم اس کی دوسری سائی ڈن ہونے دیتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا ہی لگا دیتے ہیں یہ ہمیں سائیڈ پہ گھیل لگا دیا بہت ہی جلدی بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی مجھے کا لگتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا الحمدللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو اسی طرح سے لائٹ گولڈن کلر دیتے ہوئے ہمیں اسے دوسری سائیڈ سے پکا لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا دوسری طرف سے بھی کھو چکا ہے تو ہم یہاں بھی اس کو نکال لیں گے الحمدللہ ہم اتنا زبردست ہمارا پراتھا تیار ہوا تو اسی طرح سے ہم دوسرا پراتھا ڈالیں گے اس میں اور اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹرائی ہوئے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اس کے ہلکی ہلکی اس طرح سے تھوڑی سی ریڈ چیلی اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑی تھوڑی اس پہ ریڈ چیلی یاد کر دیں آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بہت ہے مزیدہ مزیدہ لگتا ہے مطلب تھوڑا سا سپائسی ہو جائے گا پراتھا آپ کا تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اس کو تھوڑا سا ڈال ہونے دیتے ہیں دوسرے سائیڈ سے اوپر سے بلکو ڈرائی ہو گیا ہے اور نیچے سے بھی کلر آ گیا ہے ہلکا لکا اور اس کو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اس کو پکڑیں گے اور یہ پٹیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو اسی اسی طرح سے ہم اس کو اوپر سے مطلب گھیل لگا کے اس کو ہم پکا لیں گے مطلب پراتھا ٹائپ بنا لیں گے اور پھر آگے آپ کو بتاتیں کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک مطلب چپاتھی کا وہ لے لیا ہے گھول تو اس میں ہم اب کیا شامل کریں گے میں آپ کو بتاتی ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی لیا ہے ریڈ چیلی اور اس کے ساتھ ہم نے گریڈ چینج لیا اور تھوڑا سامنے باری بلکل باری کٹا ہوا ہم نے پیاز لے لیا ٹھیک ہے تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم کر لیں گے میکس اور ہمارا یہ پراتھا بن جائے گا دیکھتے جائیں بڑے مزے کہ پراتھے بنیں گے بہت ہم دلالہ جو ہم نے چیلی والا سپائسز پراتھا بنائے تھا وہ بھی بن کے ریڈی ہو گیا تو اب ہم بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے برطن کو ساف کر لیں گے تاکہ ہمارا جو گھولے وہ ضائع نہ جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اس کو پکنے دیں گے اور آنچ کو کریں گے لو اور یہاں پہ ہم اس طریقے سے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے مطلب تھوڑا سا پراتھا آپ کا کہیں سے موٹا اور کہیں سے پتلا ہو جائے تو آپ بیٹر کو اس طرح سے اوپر چمچ کے ساتھ پھیلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہوں نے تیسر پراتھے کی سائیڈ چینج کی اور دیکھیں الحمدللہ کتنا خوبصورت کلر اس کی کلر دیکھیں کتنے خوبصورت آلے ہیں دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو اب بس چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف ہمارے انڈا پراتھے کی فائنل لک دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور کھانے میں یقین جانے اتنے ہی ٹیسٹی اور مزدہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تک میں آپ کو چیک کرواتی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کھانے کی مزے لے سکیں دیکھیں کتنے مزے کے پراتھے ہمارے تین قسم کے پراتھے ہم نے آج آپ کو بنانے چکھائیں ہیں بہت ہی ایزی ہے مجھے ریسپی کو ضرورت آپ ٹرائی کریں مجھے آپ بہت آپ کو سندھ آئے ہی اور اتنے ٹیسٹی بنے ہیں جب آپ خود بنائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کتنا زبردست ہوتا ہے تو بہت سی دعاوں کے ساتھ نورین راجپوت کو اجازت دیں ملتے ہیں اسی طرح ایک خطرناک ریسپی کے ساتھ تب تر نورین راجپوت کو اجازت دیں اوکے اللہ پیس